اسلام علیکم دوستو آج آپ کو میں جو چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ ونڈو کو ڈبل لیز کیس طرح کرتے ہیں یہ جو سپیسر ہیں یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں پہلے انہوں نے وہ باریک ایک دانہ ڈالا ہے جو ہائی ٹمپریچر پہ ہوتا ہے اس کے بعد شیشے کو انہوں نے بالکل سرف ٹارگے کلین کر لیا ہے شیشہ بالکل کلین کرنے کے بعد اس پہ کوئی داغ نہ رہے پھر یہ سپیسر کے ساتھ ہم نے ڈبل ٹیپ لگائی ہے ڈبل ٹیپ بلکل باریک والی ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ہم نے لگا کے اس پیسر کو پیک کرنا ہے مطلب کہ اس کے چاروں کناروں پہ فل یہ ڈبل ٹیپ لگے گی ڈبل ٹیپ لگنے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ سے اتارنا شروع کر دیں گے اور جب یہ اتار دیں گے ہم اس کو تو دوسری سائٹ پہ ہم اس کو پھر گلاس کے اوپر رکھیں گے یہ ابھی ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ٹیپ ہم کس طرح اس کی اوپر لگا رہے ہیں تو یہ رول پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں اور یہ ڈبل ٹیپ اس کو بڑی کاریگری سے لگانی پڑتی ہے دونوں طرف ڈبل ٹیپ ہم نے اس پیسر پہ لگانی ہے دونوں طرف ڈبل ٹیپ لگانے کے بعد ہم اس کو اوپر سے ایک سائٹ سے اتار دیں گے اس کا جو کور ہے ڈبل ٹیپ کا تو کور اتارنے کے بعد ہم اس کو گلاس پہ فکس کر دیں گے جیسے ہی ہم اس کو فکس کریں گے فکس کرنے کے بعد ہم دوسرا میرر لیں گے دوسرا میرر ہم اس کی اوپر رکھ دیں گے اوپر رکھ کے ہم نے پھر اس کے وہ سائٹیں جو رہ جاتی ہیں اسے سیلیکون کے ساتھ بانڈ کر لینا ہے سیلیکون کے ساتھ بانڈ کرنے کے بعد یہ آپ کی وینڈو ڈبل لیز ہو جاتی ہے ڈبل لیز بسیکلی ساؤنڈ پروف اور ہیٹ پروف کے لیے کی جاتی ہے کہ اس میں پھر آپ کا جو روم ہے یا واپس ہے وہ ساؤنڈ پروف بن جاتا ہے اس کے لئے ہیٹ پروف بن جاتا ہے سن لائٹ بھی ڈریکٹ افیکٹ نہیں کرتی تو اس طرح ہم میرر کو ڈبل لیز یا وینڈو کو ڈبل لیز کرتے ہیں یہ سارا میتھڈ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے میں نے ویڈیو آپ کے لیے کیا کہ آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے کہ کس طرح ہم ویڈیو کو ڈبل لیز کرتے ہیں